اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا ٹوپک بہت ہی امپورٹنڈ ہے کہ ایک ملک میں دیشت کرتی کرائیم ریڈ کیوں دن بہ دن پاپولر ہوتا جا رہا ہے ان جیسے دو نمر کام کیوں دن بہ دن گین ہوتے جا رہے ہیں ملک میں وہ کون سی خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام اوپر کی درف جا رہے ہیں یہی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس لیے ویڈیو کو اینڈزر ضرور دیکھی گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ایمپورٹنڈ جولجی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود پہ لیکن کی گنڈی کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ امرین اینوالی اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکے دوستو اپنی ملک میں تباہی مچانا دہشت پھیلانا کسی کا جی نہیں کرتا یہ اس ملک کی اپنی خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دہشت پھیلتی ہے یاد رہے کرائم ریٹ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے بروزگاری دوستو جب ملک میں بروزگاری کی شرعب بڑھتی ہے تو لوگ تنگ آ کر دو نمر کاموں میں انوال ہوتے ہیں مثال کی طور پر ایک شخص کے چار بچے ہیں ماں باب ہیں اور وہ بروزگار ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں تو کیوں بروزگاری؟ دوستو ایک آدمی کسی آفیس میں یا کسی فیکٹری میں جب کام کرتا ہے لیکن جب اسی جگہ پر ایک ایمپلوئی سے تین تین ایمپلوئی کا کام لیا جائے ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو آپ خود غور کیجئے کہ کیسے نظام چلے گا اور وہ بندہ کیسے ایک اکیلا ہو کر تین تین ایمپلوئی کا کام کرے گا اور جب وہی شخص اس طرح در و در ٹھوکرے کھاتا ہے تو اگر اس دوران کسی نے اسے کسی دو نمر کام کی لالچ دی اور پیسو کی لالچ دی اور اس نے وہ کام کر دیا تو بس پھر وہی کام شروع بہت سے لوگ یہ کام کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن جب انہیں اپنی ہی ملک میں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے ایک دن وہ دو نمر کام کیا تھا جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے دین ٹائم کی روٹی سکون سے کھائی تھی تو پھر وہی کام وہ پھر کرے گا کیونکہ اس کام میں اس نے سکون دیکھا تھا اس نے اپنے گھر والوں کے چہروں پر خوشی دیکھی تھی علاقہ یہ کام غلط ہے اسے اپنے اللہ تعالی سے مدد مانگنی چاہیے بھر پھر بھی بہت سے لوگ اپنی لائف میں بہت ٹھوکرے کاتے ہیں پھر انہیں نہیں پتا جالتا کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح پھر وہ ہر کام کو صحیح سمجھ کر کرتے جاتے ہیں ایک ایم ایس والا لڑکہ یا پی ایج ڈی یا پھر ایم بی ہے اس طرح کی بڑی ڈگریاں جس کے پاس ہوں اور آپ کو یہ بات بہت ہو بھی پتا ہے کہ اس وقت کیسے یہ ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں بہت ہی میند لگن سبر سے یہ ڈگریاں حاصل ہوتی ہیں ایک بندہ جب اپنی زندگی کے سولہ سترہ سال میند کرتا ہے علم سیکھتا ہے اور پھر جب وہ کسی سرکاری وکنسی کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہاں ماشاء اللہ سے رشوت اور شعبے میں پہلے سے ہی وہ ساری وکنسی وہ ساری سیٹیں بوک ہوتی ہیں اور بیچارہ غریب لڑکا اپنے پیسی بھی ضائع کرتا ہے وقت بھی ضائع کرتا ہے اور جو زلیل و خوار ہوتا ہے اس کا تو پوچے ہی نہ پھر وہ لڑکا دونڈتا پھرتا ہے ایک پرائیویٹ نوگری لیکن اس کے ساتھ وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ اس طرح کے دکے کھاتا ہے زلیل و خوار ہوتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے پھر وہ جائی سوچتا ہے کہ اب ان سارے قطاروں کو ختم کر دوں اور پھر جب گھر سے باتیں سنتا ہے دوستوں سے محلے والوں سے تو بس پھر اس نے اسی طرح کے دو نمر کام کرنے ہیں اور تو کچھ نہیں بچتا پہلے تو یہ کہ اسے اپنے رب سے مدد منگنی چاہیے کیونکہ میرا رب اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑ دے کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کے دو نمر کام کرے کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی ایسی کے نیچے بیٹھ کر کام کرے پھر اگر اپنے ہی ملک میں یہ برزگاری نہ ہو اور ملک کے وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک سے رشوت ختم کرے تعلیم جافتہ افراد کو درجی دی جائے اس کی تعلیم کو کچھ سمجھا جائے بٹ قسم سے یہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں پاکستان میں سفارہ شرشوت اتنی عام ہے کیا وطم اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک بہت جلد تباہی کی جانب جائے گا یہ شاید آدھا جا چکا ہے دیشت کیوں نہ پھیلے اگر کسی کو تین ٹائم کی روٹی آرام سے ملتی ہے تو وہ سکون رونتا ہے جب ظلیل ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ بس اب ایسی ہی ٹھیک ہے اور کچھ لوگ تو بڑے بڑے دیشت مچاتے ہیں لاکھوں پیسے لے کر بہت سے بچوں کو بڑی بڑی پبلک پلیس پر بم دماغے سے اڑا دیتے ہیں لیکن وہ لوگ اس دنیا کے ستائی ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس لئے اگر کسی بھی ملک میں اس بیرزگاری کو کسی طرح سے حال کیا جائے تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں دیشت گردی بہت کام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح لیڈر رضا کرے آمین دوستو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایمپورٹن جولج کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ایمپورٹن جولج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیلہ گھن کی گنڈی کو بھی ضرور پیس کیجئے تاکہ میرے نیا ایمپورٹن جولج کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اور اپنے اور اپنی فیملی کا ڈیر سارا کیا رکھے گا ہمیشہ کی طرح تینکس پر ووچنگ اس ویڈیو اللہ حافظ ہمیشہ کی طرح